یہ ہے شریع کٹاس راج جو ہزاروں سال پرانے مندر ہیں آج آپ کو وزٹ کروانا ہے ہم ابھی اندر آ چکے ہیں اس کا کوئی ٹکٹ نہیں ہے صبح پنجاب کے زلہ چکوال کی تحصیل چوہ سہدن شاہ میں یہ موجود ہیں کٹاس راج ٹیمپلز اور بہت ہسٹوریکل جگہ ہے آپ کو وزٹ کرنی چاہیے تو چلیں چلتے ہیں آپ کو وزٹ کرواتے ہیں یہ جی جی سائیڈ ہے نا یہاں پہ جو ہندووں کا بہت مقدس جو طالعب ہے جو ان کے مطابق شیوہ جو تھے ان کے دیوتا ان کے آنسوں کی وجہ سے یہ بنا تھا وہ موجود ہے اس کا وزٹ کروائیں گے یہ بدمت کا سٹوپا بھی یہاں پہ ہے جو اشوکہ دی گریٹ نے بنوایا تھا دو سو فٹ جو انچا سٹوپا بنوایا گیا تھا وہ بھی ہم دیکھیں گے اور یہاں پہ ست گرہ کے جو مندر ہیں اکٹھے ایک ہی جگہ پہ سات مندر ہیں بڑے فیمس ہیں اس کی طرف پہلے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں یہ جی جگہ جو ہے یہاں پہ وہ بدمت کا جو سٹوپا جو ہے چونکہ جی سٹوپا جو ہے اس کے کھدائی ہو رہی ہے اور ابھی تک وہ اس کے کوئی ایسا اثار نہیں نکلا تو پہلے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں یہ ست گرہ کے مندروں کی طرف جو بہت زیادہ انچائی پہ واقع ہیں ویسے بھی آپ دیکھیں تو ہندووں کے جو مندر ہوتے ہیں وہ انچائی پہ ہی ہوتے ہیں مہا بھارت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے تین سو سال قبل لکھی گئی اس میں یہ جو کٹاس راج کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے اور اس کے علاوہ جو چکوال کے جو تاریخی نسخے ہیں جو قدیم اس کی تاریخ ہے اس میں بھی کٹاس راج کا ذکر بڑے واضح طور پر نظر آتا ہے زیادہ تر مندر جو ہیں جو صحیح آلت میں موجود ہیں ان کو طالع لگائے ہوئے ہیں اور بند کیے ہوئے ہیں اندر ہم نے کیمرہ کیا ہے تو اندر سے یہ بالکل خالی ہے لیکن بڑا سیف اور مضبوطی سے قائم ہے مندر یہاں پہ سات اکٹھے مندر ہیں سات گرہ کے اور بہت خوبصورت یہ جتنے بھی مندر ہیں جن کے ایک بڑی احرانی کی بات ہے اتنی ہنچائی پہ واقع ہیں اور اتنے بڑے بڑے پتھر کس طرح سے اوپر چڑھائے گئے چونے کا استعمال بڑا کیا گیا اور بڑا باریکی کا کام جب کیا گیا بہت خوبصورت جو نقش نگاری کی گئی لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے جتنی بھی اچھی جگہ ہو اس کے اوپر اپنے نام لکھ لکھ کے اس کو ضرور بگاڑ دینا ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی وہ سب کچھ ہوا ہوئے ہیں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو ہندو جو ہیں وہ ہندوستان میں کہتے ہیں کہ ہمارے مندروں کو بہت توڑا گیا تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ بلکل ایسا نہیں ہے اور یہ اپنی بلکل مضبوطی کے ساتھ جیسے پہلے دن سے ویسے ہی موجود ہیں اور جو لوگ روز مسلمانوں کی وہاں پہ شہید کر رہے ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے چونکہ کٹاس راج جو ہے یہ بہت تاریخی جو مندر ہیں اور یہاں پہ ہر سال ہزاروں ہندو اور سکھیاتری مختلف ملکوں سے آتے ہیں اور اس کی حفاظت کے لئے قومت نے یہاں پہ اس کی چار دیواری بنا رکھی ہے اس کے اوپر تاریں لگائی ہوئی ہیں ایک بات بہت احران کن ہے کہ ہزاروں سال پہلے اتنے بڑے بڑے پتھر اتنی ہوں چاہی پہ کیسے آئے اور اتنے خوبصورت کام کیسے کیا گیا یہاں پر مختلف جو ہے وہ ہویلیاں بنائی گئی ہیں ان میں رہائش گائیں ہیں یہ جو ہویلیاں ہیں بہت بڑی بڑی ان کی چار دیواری ہیں لیکن ساری تقریباً بند کی گئی ہیں حکومت کی طرف سے اور دوسری طرف سے بھی ہمیں ابھی دیکھیں گے کہ اگر کوئی اس کا دروازہ ہے تو آپ کو ضرور دکھائیں گے یہ جو ہیں یہ سامنے آپ کے یہ پانڈوں کی غارے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی یہ کٹاس راج جو ہے تعمیر کیا تھا اور یہیں پہ وہ آباد تھے اور اس وقت رہتے تھے یہ سادووں کے روپ میں یہاں پہ رہے اور بہت ساری روایات میں یہی ہے کہ ان پانڈوں نے ہی کٹاس راج کی تعمیر کی یہاں پہ یہ بہت بڑی جو ہے عویلی ہے یہ اس کا دوسرا حصہ ہے ابھی جس عویلی میں ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس کے اندر ہم جا سکتے ہیں بڑی شاندار رہائش ہے اور یہ اس کی آپ چھت دیکھ رہے ہیں کہ کتنی زبردست دیار کے لکڑی سے چھت اور دروازے بنائے گئے ہیں یہ عویلی ایسی بنائی ہوئی ہے یہ رہائش کے آج کے جو زندگی ہے جدید دور کی اس کی بھی ضروریات اس میں پوری ہو سکتی ہیں یہ دو منزلہ امارت ہے سیڑیاں تو اس کی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی ہیں لیکن جو اس کا سٹرکچر ہے وہ بڑا مضبوطی سے قائم ہے یہاں پہ کچھ عرصہ بعد میں بھی رہائش لوگوں کی رہی ہے جس کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچا ابھی اس کو حکومت نے خالی کروایا ہوا ہے اور اس کی ری جو کنسٹرکشن ہے وہ بھی ساست ہو رہی ہے دروازے بڑے خوبصورتی سے مضبوط بنائے گئے ہیں ایک جو مین حویلی ہے جس کا ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے وہ راجہ ہری سنگھ نلوہ جو سکھوں کا بہت بڑا جرنیل تھا اس نے اپنے لئے کٹاس راج میں بنوائی تھی وہ بہت شاندار عویلی ہے تو آگے ہم آپ کو اس کا وزٹ کروائیں گے کٹاس راج کی جتنی بھی رہیش گائیں ہیں وہ بڑی خوبصورت بھی بنائی گئی ہیں اور مضبوط بھی اس کے ساتھ ساتھ اس میں روشنی کا اور ہوا کا جو ہے نظام وہ بڑا زبردست رکھا گیا ہے ایک یہاں پہ ضرور میں بات آپ کو بتاؤں کہ جتنی بھی رہیش گائیں ہیں شیوہ کا جو طالب ہے اس کے بلکل ساتھ بنائی گئی ہیں یہ روم بہت خوبصورت ہے اندر سے اور یہ بلکل شیوہ کے طالب کے جو ہے وہ ساتھ موجود ہیں یہ جو ساتھ ساتھ بنائی گئے ہیں یہ والے جو گھر ہیں تو یہ خاص ان لوگوں کے لئے بنائے گئے ہیں جو بڑی اہمیت کے حامل تھے تاکہ یہ طالب ہے یہ ان کے بلکل پاس ہو کیونکہ وہ اس کو بڑا مقدس سمجھتے تھے اب میں نے آپ کو لے کے چلنا ہے ایک تو نیچے غار ہے یہ والا جس میں سے نیچے طلاب میں جا سکتے ہیں یہ جی غار بنایا گیا تھا کہ جو اس کا مقصد تو خاص طور پر تو میں نہیں پتا لیکن اگر ہم ماننے تو یہی لگتا ہے کہ یہاں سے جو شیوہ کا طلاب ہے وہ بہت قریب سے دیکھا جا سکتا ہے چونکہ یہاں پہ یہ سٹنگ کی پیسٹی بھی ہے لوگوں کے بیٹھنے کے لئے جگہ رکھی گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ جب وہ نہانے کے لئے یہاں پہ آتے ہوں تو اس کے لئے یہ جگہ جو استعمال کی جاتے ہیں یہاں سے یہ طلاب جو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ جو رستہ ہے یہ نیچے جا رہا ہے اب یہاں سے یہ ٹوٹا ہوا ہے اس رستے کو استعمال کرتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ یہاں سے نیچے اتر جاتے تھے اور اس میں اپنی عبادت جو ہے وہ کر لیتے تھے حویلی بہت بڑی ہے ڈبل سٹوری ہے ابھی دیکھتے ہیں یہ اگر دوسری طرف سے کوئی رستہ ہے یہ جی بہت بڑی حویلی ہے لیکن اس کو طالب طالب لگا ہے پہلے جو یہ طالب ہے جو ہندو اکیدے کے مطابق بڑا امپورٹنٹ ہے اس کا پانی بہت کم ہو گیا تھا اور یہ پانی بالکل نیچے چلا گیا تو سپریم کورٹ میں جو ہندو ہیں اور جو دوسرے پاکستانی ہیں انہوں نے اپلیکیشن دی کیونکہ ساتھ میں سیمٹ کی بہت زیادہ فیکٹرییاں ہیں تو سپریم کورٹ نے ان کو آرڈر کیا کہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہ پانی جو ہے وہ کم ہو رہا ہے کیونکہ آپ سارا پانی کنزیوم کر رہے ہیں تو ان کو آرڈر کیا گیا ہے کہ آپ لوگ یہ بھرے پانی تو اس وجہ سے یہاں پہ ٹیویل لگایا گیا جو دن رات جو ہے وہ یہ چل رہا ہے اور یہ پانی جو ہے وہ طالب کے اندر ڈالا جا رہا ہے لیکن ابھی تک جو ہے نا وہ اس کا کوئی ایسا خاطر خواہ جو ہے نا وہ فائدہ نہیں ہوا اور سیمٹ فیکٹری والے یہ کہتے ہیں کہ یہ پانی جو ہے چونکہ نیچے سراخ ہو چکے ہیں طالب میں اور زمین کے اندر جا رہا ہے جو بھرنا ممکن نہیں ہے لیکن آرڈر ہے سبریم کورٹ کا اور یہ دن رات جو ہے ٹیویل جو ہے وہ چل رہا ہے اور پانی طالب کے اندر جا رہا ہے یہ والی جو ٹائلز ہیں یہ وہ ہیں جو پہلے دن سے ہی یہاں پہ لگائی گئی تھی یہ بھی ایک رہائشی امارت ہے ریزیڈنشل بلڈنگ ہے اور یہ بہت خوبصورت ہے اس میں جو ہے وہ پتھروں کے ساتھ جو ہے وہ چونے کا استعمال کیا گیا ہے اس کی مضبوطی بہت زیادہ ہے لیکن چونکہ یہ جو ہے اس کی چھت نہیں رہی بہت سارے مسائد کی وجہ سے یہاں پہ ایک خاص بات یہ ہے کہ جتنی بھی بلڈنگز بنائی گئی ہیں رہائش کی وہ بالکل طالب کے اوپر بنائی گئی ہیں مندر جو ہیں وہ ایک سائیڈ پہ ہیں رہائشی بلڈنگز ہیں وہ ساری جو ہیں وہ طالب کے اوپر ہیں یہ مندر ہے ہندو یہ بھی مندر ہے یہ والی اویلی بھی بند کر دی گئی ہے ہنو مان کا مندر ہے ہندو مذہب میں ہنو مان کو بڑی اہمیت اثر ہے یہ ہنو مان کا مندر ہے اوہ ہنو مان بڑی خوبصورت ہے یہ میں یہ سوچا ہوں کہ تین ہزار سام پہلے ایک حیران کون بات ہے یہ عجوبہ ہے کہ یہ اس وقت اس طرح کی تعمیرات کی گئیں یہ جی مندر ہے جو بند ہیں اصل میں اس وقت کا کام جو ہے نا وہ بڑا نفاست اور خوبصورتی سے کی ہوئے ہیں اتنے مندر کہیں بھی پرانے نہیں ہیں ابھی میں جی آپ کو لے کے جا رہا ہوں راجہ ہری سنگھ جو بہت مشہور سکھ جنرل ہوا راجہ ہری سنگھ نلوہ اس نے اپنی رہائش کے لیے یہاں پہ کٹاس راج میں ایک بہت عالی اور شاندار حویلی بنوائی جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ یہاں پہ ڈرون کی بھی اجازت نہیں ہے اور حویلی بھی بند ہے لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت کام جو ہے وہ اندر کیا گیا ہے یہ حویلی چونکہ بہت بعد میں بنائی گئی ہے مندروں کے کافی عرصے بعد سکھ دور میں اس لیے یہ آج بھی جو ہے وہ بہت مضبوطی سے بڑی خوبصورتی سے قائم ہے یہ جو ہے ان کے سرونٹ کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے یہاں پہ میرے اندازے کے مطابق کہ یہاں تو سرونٹ جو ہے وہ رہتے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کھانے پینے کا جو نظام ہے وہ بھی یہی ہوگا کیونکہ یہ جو جگہ ہے یہاں پہ سٹور روم سے بنا ہوا یہ ڈبل سٹوری حویلی ہے اور بڑی خوبصورت اور مضبوط ہے ہمارا پیارا ملک پاکستان تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے خاص طور پر ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے اور سکھ جو مذہب والے ہیں ان کے مقدس مقامات یہاں پہ بہت کثیر تعداد میں ہیں یہ کٹاس راج جو ہے اتنے پرانے مندر جو ہے وہ انڈیا میں بھی موجود نہیں ہے اور یہ صرف ہندووں کے لیے مقدس نہیں ہے بلکہ یہاں پہ ہر سال ہزاروں سکھ ہندووں کے ساتھ اپنی یاطرہ کے لیے تشریف لاتے ہیں یہ جو حویلی ہے راجہ ہری سنگھ نلوہ نے اپنے لیے جو بنائی ہے وہ اس کی کٹاس راج سے محبت کا واضح ثبوت ہے ابھی میں آپ کو اس طلاب کی طرف لے کے چلتا ہوں یہ جو طلاب ہے یہ اندووں کا دیوتا جو شیوہ تھا اس کی بیوی کا جب انتقال ہوا تو وہ اس نے اس آدھ میں اتنے آنسو بہائے کہ دو طلاب جو بنے ایک یہ ہے اور دوسرا اجمیر شریف میں ہے میں نے آپ کو سارا کٹاس راج جو ہے اس کا وزٹ کروایا ہے یہ جو انفرمیشن ہے صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ انڈیا میں بسنے والے ہندووں کے لیے بھی ہیں کہ ان کو بھی اپنی مقدس مقام کا وزٹ کرنا چاہیے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل دبا دیں شکریہ پاکستان زندہ بار